اسلام علیکم میں سائمہ خان ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں بیس ہم بنا چکے ہیں دونوں آئیس کا فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی اپنا میک اپ سموکی آئی لوک کرنے والے ہیں تھوڑا سا ہٹ کے تو آئیے چلتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ لیجئے یہ کریز لائن ایریا ہے یہاں سے ہم لوگ اپنا میک اپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور یہاں پر ہم اپلائے کرنے جا رہے ہیں بہت ہی لائٹ شیڈ کریز لائن ایریا پر آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ لائٹ شیڈ اپلائے کرتے ہیں تو میں نے بیبی پنک شیڈ جو ہے وہ اٹھایا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے لگاتے ہوئے بلنڈ کر رہی ہوں میں اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے راؤنڈ سے جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں اور اس کو اب میں نے اور زیادہ ڈیپ دینی شروع کی ہے شاکنگ پنک کلر سے اور اس کو میں ڈیپ دیتی چلی جاؤں گی اور اس کو بلنڈ کرتے جاؤں گی تھوڑا تھوڑا شیڈ لگانا ہے آپ نے پکڑ کے ایک دم زیادہ سا دھیر سارا شیڈ نہیں لگا دینا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں دھبے پڑ جاتے ہیں اور آپ کی بلنڈنگ جو ہے وہ میک شر نہیں ہو پاتی یہ دیکھیں اب میں نے شاکنگ پنک شیڈ جو ہے یہ والا اٹھایا ہے پہلے میں نے یہ بیبی پنک شیڈ اٹھایا تھا اب یہ شیڈ جو ہے یہ میں لوں گی اور اس کو دیکھیں میں نے مائنر سا آپ کے سامنے لگایا ہے اور اب میں اس کو دوبارہ اپلائے کرنے جا رہی ہوں اور اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو آپ کا ایج بنتا ہے جو گڑا سا بنتا ہے اس کے اندر سے اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے تاکہ ایک گڑا سا جو ہے آپ کی آنکھ کی ڈپٹھ کو جو ہے وہ واضح کر سکے اب یہ دوبارہ میں نے لیا ہے مجھے کم لگ رہا تھا اور میں نے فرنٹ سے بیک کی طرف لگانا شروع کیا اور اس کو راؤنڈ راؤنڈ بریش کو گھوماتے ہوئے تو اس کو میں اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈنگ جو ہے وہ آپ نے میک شرپ کرنی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلینڈنگ جب تک اچھی نہیں ہوگی تو آپ کا میک اپ لوگ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے لگا لیا اس کو اپلائے کر لیا اب ہم لوگ اٹھائیں گے یہ میرون اور میرونش شاکنگ پنک ہے ان دونوں کو ہم لوگ میکس کر کے جو ہے وہ اٹھانے جا رہے ہیں اور دیکھیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنک شیڈ جب وہ تھوڑا اپورڈ لگایا تھا میں نے پھر ڈیپٹ میں لا کے میں نے شاکنگ پنک لگایا تھا اور اب لڈ ایریا کے پاس سے اوپر کو میں نے لگایا ہے یہ میرونش شاکنگ پنک اور میرون میکس کر کے جو لگایا تھا اسے کیا ہوگا کہ ہمارے تینوں کلر جو ہیں وہ مرج ہوئے ایک دوسرے میں یوں لگے گا کہ ایک میں سے دوسرا کلر نکل رہا ہے اور الگ الگ نظر نہیں آئیں گے اور نہ ہی یہ ہوگا کہ تینوں ملکے ایک الگ سے کھچڑی بنا دیں گے اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے اور اس کو بلنڈ اچھے طریقے سے کر لیں گے دیکھیں یہ دیکھیں براؤن کلر ہے یہ میرا فیورٹ کلر ہے اور یہ میں اکثر یوز کرتی ہوتی ہوں بہت کنجوسی کے ساتھ اور اس کو میں لگانے جا رہی ہوں اپنے لیڈ ایریا پہ یعنی جہاں پر ہم لوگ لائنر کی اپلیکیشن کرتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا لگاتے ہوئے اس کو دیکھیں 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 کلر ہے ایک دم آپ لگائیں گے تو وہ وہاں پر دھپا چھوڑے گا اور سائٹس پہ بلنڈ نہیں ہو پائے گا تو آپ نے اسے لگاتے ہوئے اور اس کو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بلنڈ کرنا ہے لگانا آپ نے آئی لاشیز کے پاس سے شروع کرنا ہے کلر ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کو پھر میں نے ڈیپوزٹ کیا ہے لاش ایریا کے پاس سے اور اس کو اپورٹ جو ہے وہ میں نے بلنڈنگ کرنی شروع کر دی ہے اپنے آئی بال کی طرف اور آئی بال کی طرف جاتے ہوئے آہستہ آہستہ یہ دیکھیں کریزنگ لائن ایریا کے پاس بھی چلا گیا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ سارے کلرز جو ہیں اس پراؤن میں سے نکلے ہیں کب اور کیسے اور کہاں سے نکلے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل بھی پتا نہیں چل رہا ہے اور اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے بلنڈ کر رہے ہیں جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بلنڈنگ جو ہے وہ سکسس میک اپ کی کی ہے کہ اگر آپ میک اپ آرٹیسٹ بننا چاہتے ہیں اس میں سکسس پانا چاہتے ہیں تو یہ کی ہے یہ دیکھیں یہ جو کلر ہے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے جس طرح تھوڑا سا کم ہے تو میں بی بی پنگ شیڈ اٹھاؤں گے اور یہاں پر دوبارہ اس کو اپلائے کر دوں گی اچھا کہ تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے بریش میں پہلے والا شیڈ موجود نہیں ہے تو آپ اسی بریش سے یوز کر سکتے ہیں ادروایز آپ کو لائٹ کلرز کے شیڈ یوز کرنے کے لیے الگ بریش رکھنے چاہیے ہیں اور ڈاکر ٹون کے لیے الگ بریشز رکھنے چاہیے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے اپلائے کر دیا اور اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیا اب میں یہ بریش لیا ہے اس کا فیس آپ نے دیکھ لیا اور میں نے اس پر بیس لگائی ہے فلیٹ فیس ہے اس کا اور ہاں پر میں نے اچھے طریقے سے لگانے کے بعد ساف کر لیا کہ مائنر سی بس اس میں رہا جائے اور برکل ہائی لائٹنگ ایریا کے ساتھ ساتھ میں نے ایک لائن جو ہے وہ کریئیٹ کر لی ہے تاکہ ایک ہائی لائٹنگ depth جو ہے وہ اس میں آ جائے اور بالکل بھی یہ ہونا لگے کہ نیچے کا color جو وہ highlighting area تک جہاں جہاں آپ کو کم لگے آپ again اس کو deposit کر دیں لیکن کیونکہ یہاں یہ base ہے تو آپ نے پھر اسی طرح ہاتھ پہ صاف کر کے پھر لگانا ہے تاکہ بہت ہی minor سی quantity جو ہے وہ اس میں deposit ہو سکے اور آپ کا make up look جو ہے وہ برا نہ لگے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل یوں لگ رہا ہے کہ client create کی اب یہ دیکھیں یہ میں نے چھوٹو سا brush لیا ہے اس پہ میں نے dark brown shade وہ ہی لے لیا جو میں نے اپنے eye lid area پہ apply کیا تھا اور میں نے eyebrow میں color fill کرنا شروع کر دیا اور پیچھے کی طرف سے آپ نے color fill کرنا ہے یہ دیکھیں تاکہ پچھلا area dark اور اگلا light جب آپ لوگ اگلا area dark کر دیتے ہیں تو وہ بہت ہی بھدہ معلوم ہوتا ہے اور وہ بہت ہی یوں artificial سے look دیتا ہے لیکن آپ نے front کی طرف بعد میں جانا تاکہ brush میں موجود جو color ہے وہ ہی آگے جا سکے اور نیچے والے area کی طرف سے جانا ہے اور اوپر والے area پہ آپ نے یہ دیکھیں کم color رکھنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ front پہ یہاں پر آپ نے کم color رکھنا ہے اور نیچے جو ہے یہ دیکھیں ایک line سے create کر کے اس کو blend کر دینا تاکہ آپ کی جو eyebrow کی shape ہے وہ الگ سے جو ہے واضح ہو سکے یہ نہ ہو کہ وہ بالکل جسرا آنٹیاں اکثر functions پہ جو ہے لگا کے آجاتی ہیں وہ look نہ آئے یہ دیکھیں جو کہ brini کا mascara ہے اور یہ ہم application کر رہے ہیں اچھا میری ایک بات سونے گا میں بھی آنٹی ہوں ناراض مت ہوئے گا sorry application کسی کی بھی غلط ہو سکتی ہے mascara ہم لوگوں نے بھر بھر کے لگا لینا ہے upward سے downward تاکہ جو آپ کے گرے میں dust out ہو گیا آپ کا color وہ اتر جائے اور پھر آپ نے اس کو اتھی جرمے دوسری آنکھ پہ apply کر لیں اور پھر اس آنکھ پہ دوبارہ واپس آ جائیں انشاءاللہ تالہ آنے والے time میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک mascara ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ آپ کو اصل میں کس طریقے سے لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک brush لیا ہے میں نے fluffy brush ہے لیکن اس کو میں نے گیلا کر لیا ہے اور اب میں لے رہی ہوں اپنا highlighter highlighter آپ کی kit میں موجود ہوتے ہیں colors اور یہ آپ نے front eye پہ front look پہ آپ نے apply کر لیا sorry front corner پہ میں momo بن چکی ہوں کچھ words آگے پیچھ ہو جائیں تو مجھے معاف کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے اس کو ہم لوگوں نے front پہ apply کر لیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہی color جو ہے اس کو اٹھا کے ہم لوگ اپنی brawl پہ جو ہے highlighting area پہ apply کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو اس میں کم لگے تو آپ اس کو اور apply کر سکتے ہیں اب وہی brush میں نے لیا ہے جسے میں نے eyebrow کی filling کی تھی اور brown shade کو میں نے اچھے طریقے سے lord lash line area کے ساتھ apply کر دیا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے pink shade کو apply کر دینا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو shades آپ کے اوپر apply ہوئے ہیں وہ ہی shades جو ہیں وہ step by step آپ لوگ نیچے کی طرف جو ہے وہ apply کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو eye make up look ہے وہ ایک دم نکل کے آتے ہیں جس طرح ہم لوگ نے پہلے baby pink shade لگایا تھا پھر shocking pink اور پھر ہم لوگ نے محرونش shocking جو ہے وہ لگایا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے بالکل اسی حساب کے ساتھ اسی steps کے ساتھ آپ نے یہ shades جو ہیں یہ لگانے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے blend کر دینا ہے یعنی آپ کا جو lighter shade ہے وہ سب سے نیچے آئے گا تو محرونش shade ہے وہ یہ dark brown کے ساتھ ساتھ میں نے blend کر دیا ہے اس کے بعد shocking pink اور پھر pink shade آئے گا اور اس طرح یہ بالکل ایک petal look کھلتی ہوئی look جو ہے وہ بن جائے گی اور بہت ہی زبردستی یہ look جو ہے وہ create ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بھی blend کرنا ہے جتنا blending کا زور آپ نے آنکھ کے اوپر لگانا ہے اتنا ہی آپ لوگوں نے نیچے لگانا ہے زور لگانے کا مطلب ہے کہ محنت یہ نہیں کہ آپ نے brush کو چبو کے جو ہے وہ لگانا ہے brush پہ آپ کا pressure نہیں ہونا چاہیے brush پہ pressure اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا پھول پہ ہوتا ہے کیونکہ پھول بکھر جاتا ہے اسی طرح make up بھی خراب ہو جاتا ہے یہ جی ہماری eyelashes mix factor کی آج ہم لوگ eyelash use کریں یہاں پر میں نے اس کے لگا دیا جی glue اور اب میں اس کو یہاں پر center میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں اس کے corners جو ہیں وہ one by one جو ہے fix کر دوں گی لگانے کے بعد چند second کے لیے اس کو ہوا میں رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کو apply کریں تو بہت easily جلدی سے فٹا فٹ apply ہو جاتی ہے تو ہمارا make up look ہو چکا ہے جی complete بہت flawless smokey look آئی ہے آپ بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ آپ لوگ bright پہ بھی کر سکتے ہیں مجھے سائمہ خان کو دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ